نمشکار آداب کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی لیکن کیا اپنے دل میں دبے ارمانوں کو پورا کرنے کے لئے ہم ساری حدیں لانگ سکتے ہیں کیا کسی کے من میں دبا ایک ارمان کسی بڑے جرم کا کارن بن سکتا ہے ماں بھئیا اچھا ہوئے آپ دنوں کو یہی مل گئے ہم نے ساری انفرمیشن نکالی ساری تفتیز کر لی دیکھیں یہ جو لڑکے بمبئی جاتے ہیں ہیرو بننے کے لئے ایکٹر بننے کے لئے یہ لوگ لاکھ روپیا کھرچا کر دیتے ہیں صرف فوٹو کھچوانے میں بھاکوان کا سمکھا کے کہنے اتنا فائدہ نیز دھندے میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مددے کی بات بتاؤ دیکھیں بھئی یہ مددے کی بات یہ ہے درجنوں لوگنا انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہم ان کی فوٹو کھچنے کے لئے ہاں بول دیں لیکن اس کے لئے ہم کو ضرورت ہے پروفیشنل کیم لے کی مطلب دو لاکھ روپیا کا کیمرا ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے اس کے بات تو زندے کی بار چھاپتے رو پیسہ بیٹھ کے بات دیکھ بھئی اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں پتچیس ہزار تک دے سکتا اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں نہیں بیٹا میرے پاس نہ سونے کی چوڑیا ہے جو ٹوٹ گئی ہے تم لے لو سے باقی کھام دے دیتے ہیں تم دونوں پھر اس کی باتوں میں آگئے اب تک کے دس بزنس کر چکا ہے بھاو جی مری بھاو جی چوڑنی کی ایک تھلنی بھی واپس نہیں ہے ارے ایک بار اس کی بات تو سون لجی شکرا خبردار اس کے آل فال بزنس میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو سوچنا بھی نہیں ہلو اشوک چلو اور تم راشن کی دکان پر ٹرک آنے والا ہے چلو دکان میں راشن خالی کروا وplete ابой جی ہم سے دو مجد میں آتے ہیں جا دو گھنٹا نہیں لگا دے نا جا ابے یار اپنی دکان پر مجدوری کرتے ہو تم کون سمجھے گا تم اس دکان کے مالک کو ایک بار ہم کو بجنس کے لئے پیسہ تو ملنے دو تو ایک تا غیب ہوں گے نا دکھائیں پڑیں گے ابے ملن روز روز نئی بھائک لاتے کہاں سے ہوڑے تم بھئے ہمارے دوست ہیں گوپی اور کر بھئے بتاؤ کام کیا ہے کر لیں گے بھائک لیں گے بھائک لیں گے بھائک لیں گے بھائک لیں گے روکو کیا چل رہا ہے اور یہ ریموڑ کس سے توڑا سویتان توڑا بابا ہاں میں توڑا ہے ریموڑ میری شوکر اسپیسوڈ آ رہا تھا اور اس نے جانبوچ کیا کے چینل چینج کر دیا دس دن پرانی میچ کی ہائی لائٹ دیکھنے لگا جا جا کے تیار ہو جا لڑکے والے کے گھر جانا ہے بلدیو کیسا کوٹرنگ لیا ہے تھنڈا ہے نہیں کہاں سے لائے گا بکتا جی کہیں سوڑا کتنے بار کا ہے ایمن کی دکان سے لے لیا پر اب جا اس کو تھنڈا کر لیا بھائک لیا بھائن جی چلی آپ کو گھر دیکھاتے ہیں تب تک بچے آپ اس میں کچھ باتیں کر لیں جی جی آئی آئی جی آئی جی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ بہت ہی سندر اور سوشیل ہیں آپ ہم کو پسند آئی کیا ہم آپ کو پسند ہیں بیٹا تم کو کیسا لگا لگتا ٹھیک ویسا ہی جیسا میں نے سوچا مجھے تو اتنا اچھا لگا کہ میں نے پہلی نصر میں اس سے اپنا پتی مان لیا ہے ارے بہا اشوک نے تو جادو ہی کر دیا اپنی بیٹیا پر اشوک نہیں مجھے اس کا چھوٹا بھائی بلدیگ پسند چینüyor ناری چینلا ایسا چینل میسے مجھے مجھے بینا نی دی ، بیران!... نجی مجھے اس Guys ابھی تک آیا نہیں ہے برما آس پاس سرچ کرو کوئی مرڈر ویپن ملتا ہے کیا اور بارڈی کو پوست مرڈم کے لئے بیجو سب یہ میرا بیٹا اشوک ہے رات میں دکان پہ آتا ٹرک خالی کروانے کے لئے پھر یہیں روک گیا اور صبح جہاں لوگ یہاں پر آکے دیکھو تو یہ سر بہیسو تو ہم اور بھائیہ دونوں ساتھ میں رو جاتے ہیں راشن کا ٹرک خالی کروانے کے لئے لیکن کل ہم نہیں آیا بھائیہ اکیلے ہی آئیت اور اگر دیر ہوتی ہے تو ہم لوگ یہیں سو جاتے تھے ساتھ میں تم کیوں نہیں آتا ہمارے سر میں درد ہو گیا تھا بھائیہ بولے کہ تمہارا ہم کرو ہم سے چلے جاتے ہیں اشوک کی کسی سے کوئی دشمنی تھی یا حال پھر حال میں کسی کے ساتھ انبند ہوئی ہو یا فیملی میں کوئی پرابلم نہیں سر بھائیہ کے ساتھ کسی کے ساتھ دشمنی مطلب سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے بہت جی سیدھے ساتھ انسان تھے فیملی میں سب ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں سر تو من موٹاو کے تو مطلب بھی نہیں بنتا ہے ان دنوں کچھ لوٹس کیا تھا آپ نے کچھ حجیب سے لوٹس سب ایک چیز ہم کو ہاتھ بہت کھٹکی ہے ہمارے ایک نوکر ہے بھورا روز چھ ساتھ بھی تک آ جاتا تھا لیکن آج وہ آیا نہیں سا اور ہم اس کو فون کیے تھے تو اس کا نمبر بھی بند آتا ہے اور گلے سے ایک لاکھ روپے بھی گایا تھا سر سر ہم نے دکان کی اچھے جے تلاشیں لیے گلہ بھی کھلا ہے اور اشوک کا پرس بھی کھا لیے تو سر شاہد یہ اتیا چوریا لوٹ پاٹ کی ارادے سکھی گئی ابو جی سب تھیری وجہ سے ہوا ہے تو اس دن دکان پر چلا جاتا تو تو یہ سب نہیں ہوتا جا اشوک کی اچانک ہوئی ہتیا نے سب کو چونکا دیا تھا آخر دکان میں کام کرنے والا مزدور بھورا کہا تھا کیا اشوک کی ہتیا کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا پولس نے تحقیقات شروع کر دی سر سر یہ اس ٹرک کا کلینر جس نے کل رات کو اشوک کے دکان پر ٹرک خالی کیا تھا کتنے پہ جایا تھے تم دکان سر گیارہ بجے کے آس پاس اچھے تم نے کچھ دیکھا تھا کوئی آیا گیا تھا ماں نہیں سر کچھ دیکھا تو نہیں لیکن آسک سے بہت پریسان تھے فون پہ بات کر رہے تھے اور رو بھی رہتے سر اچھا ان کی دکان پہ جو نوکر کام کرتا ہے بھورا وہ تھا کیا وہاں پہ بھورا ہم نے کچھ دیکھا باہر اپنی ڈیٹیل لکھوا کے جاؤ اور ہاں شہر سے باہر جانے کی کوشش مت کرنے شہر سے بہر جانے کی کوشش مت کرنے شہر سے بہر جانے کی کوشش مت کرنے اے کتنا ٹائم لگاتا ہے چھائے کے لیے تو صبح بولو شام کا آنے لگائے بھورا جلدی کام کیا کر بھورا بھورا ہم کو بھی چاہ دے دنا چاہ چاہیے تو خودا کر لے لیں ہم کوئی ناوکہ نہیں دے رہے سمجھے کیا بھا کرنا ہے بھورا ارے کیا آشوک بھی یہ خود تو سنتے نہیں ہو اس کی بھوڑا ہم نے کیا بول دیا ہے تو گسہ آگے آپ کو ٹھیک ہے کیا سکتے ہیں سر کہیں آشوک کی بھورا سے دشمنی کا نتیجہ تو نہیں کیونکہ بھورا گھات لگا کے بیٹھا ہے کی کب آشوک اس کے اکیلے ہاتھ لگے اور وہ اپنا بدلہ لے لے برما فیلہا شکی سوئی بھورا کی طرف اشارہ کرتی ہے گلے سے ایک لاکھ روپے چھوڑی ہوا ہے اور بھورا جیسے مزدور کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے قتل سے پہلے اشوک کسی سے رو رو کر بات کر رہا تھا کیا بھورا کا اس میں کوئی ہاتھ ہے کیا بھورا کی آڑ میں کوئی اور ہی کھیل کھیل رہا ہے اشوک کے پتا نند کی چھوڑتے ہیں بھورا کی فوٹو لے کر اپنے نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ہاں اشوک کے کار ریپورٹ کے بارے میں کچھ پتا چلیں سر دو بچ تک مل جائے گا سر یہی اشوک کے پوسٹ مارڈم ریپورٹ سر ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ اشوک کے سر پر کسی بھاری چیز سے کئی بار بار کیے گئے اور سر یہ ہے اشوک کے کار ریکارڈز سر کار ریکارڈز کے مطابق جس رات کو اشوک کا مردر ہوا تھا اس رات کو اشوک نے اس نمبر پر کافی دیر تک باتیں کی تھی یہ نمبر کسی سویتہ ترپاٹی کے نام پر ریجسٹر ہے اور سر ایک انٹرسٹنگ بات ہو رہا ہے اس سویتہ ترپاٹی سے بلدے بھی باتیں کرتا تھا برما ٹیمپو کے کلیرر نے ہم سے کہا تھا کہ اشوک کسی سے پول پر باتیں کرتے ہوئے رو رہا تھا ہو سکتا ہے یہ لڑکی وہی ہے لیکن سر اشوک کے رونے کی وجہ کیا ہوگی اس بات کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اشوک کا سبیتہ کے ساتھ چل کیا رہا ہے سب ہماری بیٹی کا رشتہ پکا کرنے کے لئے اشوک کے گھر گئے تھے مگر ہماری بیٹی کو اشوک کی جگہ اس کا بھائی بلدے بھاگیا اشوک نہیں مجھے اس کا چھوٹا بھائی بلدے پسند اپنی بیٹی کے خوشی پوری کرنے کے لئے ہم نے ان لوگوں سے بلدے اور سویتہ کی شادی کی بات کی پر وہ لوگ مانے نہیں اشوک مجھ سے پیار کرنے لگا تھا لیکن میرے دل میں صرف بلدے کے لئے جگہ تھی ی Así لئے مجھے اشوک سے شادی کرنے کیلئے منا کر دیا تھا لیکن اشوک مجھے کاول کرتا رہتا تھا اور اس رات بھی میری اس سے بات ہوئی تھی سبتا ہم تمسے بہت پیار کرتے تم بلدے کی شکل دیکھت و جھ سے پیار کرنے پر تم ہمارا دل نہیں سمجھ بہدے ہم تم سے جتنا پیار کرتے ہیں دنیا میں کسی سے نہیں ہتا مطلب تمہارے اور بلدے کی بیچ میں کچھ چل رہا تھا میرے اور بلدیو کے بیچ میں کچھ نہیں چل رہا تھا بلدیو میرے ساں میرے کالج پر پڑھتا تھا اور اس کے بعد سیدھا اس نے اس کے گھر پر ملاقات ہوئی لیکن تمہارے کال ریکارڈز میں بلدیو کو بھی کال کیے گئے ہیں ہاں تو میں نے اسے ایک دو بار کال کیے تھے وہ کبھی جواب دیتا تھا کبھی نہیں دیتا تھا ورما جس طرح سے تم پتا رہے ہو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سبیتا کی پوری فیملی کے کال ریکارڈز چیک کرنی ہے سبیتا اور بلدیو کی ہسٹری چیک کرنی ہو کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے کہیں یہ لڑکی سبیتا دونوں بھائیوں کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھنی اس برا کے بارے میں کچھ پتا چلا نہیں سر لیکن ہماری ایکٹیم اس کو کھوچنے میں لگی ہوئی ہے سر اسے اشوب کے مدر کیس کے بارے میں کوئی انفرمیشن دیں ٹٹو کیا جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں سر ہمارا نام شیبا ہے اشوک ہمارے بھائی لگتے تھے چچیرے بھائی ہم اشوک بھائی اور چاچا جی کے ساتھ انہی کی دکان پر کام کرتے تھے کچھ کام تھا تو دلی گئے تھے جرسل یہ دکان ہمارے پیٹا جی کی تھی انکہ دھیانت کے بعد اشوک بھائی اور چاچا جی نے اس کو سمالا ہے صرف ایک انسان ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کون ہے وہ انسان بلدیو بلدیو ایک نمبر کا کام چورے ساب ہر بار نیا بزنس کھولنے کے چکر میں چاچی سے چاچا سے بھائی سے سب سے پیسے اٹھتا تھا اور انہی پیسوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ آیا شیاں کیا کرتا تھا پوری بات بتا ابھی حالی میں اس کے دماغ کے نا فوٹوگرافی کرنے کا بودھ سوار ہو گیا تھا اسی لئے اپنے دوستوں کو پیسہ دے کر دکان پر تاریف کرنے کے لیے بھیجتا تھا انکل جی نوستے نوستے بھٹا ہے انکل جی بلدیو بھئیاں ہیں گیا نہیں ہے کیا کام انکل جی بلدیو بھئیاں مینے نا تو ان سے کہیے گا جیسے ان کا نیا کامرا آتا ہے نا سب سے پہلے میری فوٹو کھیچیں انکل کیا ہے نا کالیج کے سارے لڑکیوں اور لڑکیاں صرف اور صرف بھائیاں سے فوٹو کچوانا چاہتے ہیں بیٹا ایک کام کرو جی اس کو لے گے نا اپنے گھر چلے جا ماں اس کو پالو پوسو جو کرنا ہے کرو چاچی اور بھائیاں سے پیسے مانگ رہا تھا پر چاچا جی نے ساپ انکار کر دیا اسی لیے بلدیو نے ایک دن ہم کو لگتا اسی چکر میں بلدیو نے اشو بھائیا کا خون کر دیا ہوگا اس کے بعد تو سارا کاروبار اسی کا ہے ٹھیک تم جا سکتے برما بلدیو کی ساری ڈیٹیلز نکا دو اس کا بھوت بھویش بھرتمان سب کھوڑ دا دو سر ہمارے باس سمجھ میں نہیں آتی یہ شیوہ بلدیو کی خلاف اتنا کیوں بولتا ہے سر کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے پتا کا بزنس واپس اتیانے کے لیے شیوہ نے یہ ساجیس رچی ہو سکتا ہے اس شیوہ کے بھی کار ریکار سے لگو یہ کیس سام سیڈی کے اس پاسے کی طرح ہو گیا جس میں سب سے اکشے آئے نمبر بھی سب سے برے پرنام کے ار لے جا سکتے یہ بلدیو کشتا میں کھل رہا ہے اٹھا کے لاؤ اسے یا سر تیرے ہمت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کی یہ میرے بیٹے کی جگہ ہے اتنی ذمہ داری اگر ذاتی زندگی میں دکھائی ہوتی نا تو شادی نہیں ٹوٹی اٹھا اٹھا تیری آوقات نہیں ہے کہ تُ یہاں بیٹھ سکے اشوک نے اپنی میند سے جگہ بنائی تھی روکیں گیا نہیں وہ زندہ مر تو تُو گیا میرے لئے آسے اب جم چپ شوہ ادھر تُو ادھر بیٹھ 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 آسے یہ جگہ تیری پورا دل لگا کر مہنت کرنا بیٹھ اب جم دل لگا کر میند کرنا ہم کو موقع نہیں چپ اور کسی بھی نکمے کو یہاں بیٹھنے نہیں دینا جس طرح اشوک نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض لیباید تُو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض لیبانا یہاں بیٹھ کے ملدیب ایک دن خود ہی بابو جی تُم کو اس کھرسی پہ بیٹھائیں گے اور ان کو تُم پہ گرب ہوگا پر ہیو ہر بار بیجنس کھوڑنا بند کرنا یہ بات بابو جی کو کھٹا چکے آئندہ جب بھی بیجنس کھوڑنا ہو تو ہم کو بتایا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب تمہارا ہی تو ہے سبیتہ کے ساتھ تمہارا کیا ماملہ ہے سر سبیتہ کے ساتھ ہمارا کوئی ماملہ نہیں ہے سبیتہ نے شاہدی ہونے بھی تھی اشوک بھئیہ چھے لیکن اس لڑکیوں کو ہمارے اندر پتہ نہیں کیا دکھ گیا کہ زد پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمی سے شاہدی کریں گے ہمارے بابو جی نے تو شاہدی سے اگدہ منکار کر دیا سبیتہ کی پیتا جی نے ہم کو دو تین بار کال کیا کہ سبیتہ سے شاہدی کریں گے ہم نے منہ کر دیا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا بھائی اشوک سبیتہ سے بہت پیار کرتا تھا نہیں سر اس بارے میں ہم کو کوئی جان کرنے کی اصور بھائی سبیتہ سے پیار کرتی تھی کہیں تم جان بھوچ کے انجان بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر ہم سمجھ نہیں پارے کہیں سبیتہ کے چکر میں تم نے ہی اپنے بھائی کو راستے سے تو نہیں ہٹا دیا کل کی آئی ہوئی لڑکی کے چکر میں اپنے بھائی کو مار دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلو مان لیا سبیتہ کے لئے تم نے یہ سب نہیں کیا لیکن تمہارے پاس اور بھی تو بجے تھی اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لئے مطلب property business کے لئے پیسہ وہ بھی تو چاہیے تھا نا تمہیں اچھا ٹھیک ہے چلیے تھوڑے در کے لئے مان لیتے ہیں پیسے کے لئے ہم نے اپنے بھائی کو مان لیا مان یہ سب یقین مت کیجا اس پہ اور میرے پیتہ جی ان کو اتنا سب یقین نہیں ہے میرے اور آ چلتے ایک بھخاری کو ساری property دے دیں گے لیکن ہم کو ایک دھیلہ نہیں دیں گے اور بیسے بھی ہم کو ان کی property کو انٹرسٹ نہیں ہے تم کو کس میں کتنا انٹرسٹ ہیں وہ ہم پتہ لگا لے گے پھلا تم جا سکتے لیکن شہر سے باہر مت جانا بیٹھو چھوڑ دیتے ہیں بیٹھو چھوڑ دیتے ہیں ایک کھانے جائیں گے تم کو بیٹھو اشوک کے قتل کی گتھی اُلچتی جا رہی تھی سوال اب بھی یہی تھا کہ ایک سیدھے سادھے دکاندار کی اتنی بے رہیمی سے ہتیا کس وجہ سے ہو سکتی گھر میں بلدیو بھی شک کے گھیرے میں تھا پولیس گھر کے اندر اور باہر کے لوگوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی اور پوری معلومات حاصل کر رہی تھی صاحب 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 ہمارا یقین کیجئے صاحب 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 موسیقی 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 بھی اس کی حصیت میں شامل ہے برما اس پریوار پر نزر بنائے رکھو یا سر موسیقی کیا رہی شیوہ کیسے لگ رہا ہے اتنا بڑا بزنس اور سمالنے والا تو اکینا تو اکتم سے راجہ بھونگے کہہ ہم یہاں نیہا کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں یہ جسے تیری اتنی باتیں ہوا کریں اور ہاں سکیتے ہیں شیوہ کی نیہا سے بات بکھی دیکھ دکھائی سو یہ تو میری بیوی نیہا کا نمبر ہے صاحب صاحب یہ ہمارا ڈائیووز ہو چکا اس کے ساتھ کیارے اس کی میری سے تو کیا بات چلتا ہے صاحب یہ کال میں نے نہیں کی ہے اسوک بھئیا کیا کرتے تھے یہ کال صاحب چاچا جی کو پتا نہ چلے اس لیے وہ ہمارا پون لے جایا کرتے کبھی کبھی صاحب کبھی کبھی اسوک بھئیا نیہا سے ملنے بھی جاتے تھے نیہا کا اشوک سے کیا لینے دینا تھا سر میں نے کئی بار اشو بھئیا سے کچھ نے کوشش کی لیکن وہ کچھ نہیں بولتے تھے اس کے آگے کی باتیں ہمیں نیہا بتائے گی چلو اشوک سے فون پر آپ کی کیا باتیں ہوا کرتی تھے اشوک بھئیا کا کہنا تھا کہ بلدیو مجھ سے ابھی بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ بلدیو کے ساتھ مل پسند ہوں اور اس بات کے لیے ہماری ایک دوبار ان سے ملکات بھی ہوئی تھی بلدیو کے اور آپ کے طلاق کو ایک سال ہو چکا ہے پھر اچانت اشوک کے مند میں یہ بات کیوں ہے اشوک بھیا ایک لڑکی کو چاہتے تھے لیکن وہ لڑکی بلدیو سے شادی کرنا چاہتے تھے آپ کے اور بلدیو کے طلاق کا کارن کیا تھا سر بلدیو کسی کام کا نہیں تھا سنیے جی سر آپ بہار آئیں وہ میں مارکٹ آئی تھی تو وہ سامان کریدنا ہے پیسے دے دیجی نا اچھا ٹھیکے بابو جی سامان کریں ارے بابو جی سنی اچھا آئیے آئیے سامان کریں کیا کر رہے آپ کب تک ایسے مانگ مانگ کے جیتے رہیں گے دیکھیں بہت ہو گیا یہ ادھاری کے زندگی اب ہم سے نہیں کیا جاتا ہم جا رہے اپنے بابا کے گھر جب کمانے لگ جائیے گا تو ہمیں آ کے لے جائیے گا نہ اس نے کچھ کمائے اور نہ ہی مجھے لینے آیا سا میں بھی دبار اس گھر میں کبھی نہیں گئی پھر بابو جی نے ہمارے دوسری شادی کروا آتی برما ایک طرف ہشو بلدیو اور میہاں کو ملا کر سبیتا کے دل سے بلدیو کو نکالنا چاہتا ہے دوسری طرف ہشو بلدیو کو حسن کرنے کیلئے کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہے برما اس کہانی میں مجھے ایک نہیں کئی انگل نگر آ رہا ہے کمارا بن چکا ہے چلو کھانے کھانے کھانا آبو جی آبو جی نے کھایا نہیں تب سے ہی پھداس بیٹھے سب کچھ ختم ہو گیا سر بلدیو نے مجھے فون کر کے بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد مجھ سے شادی کرنے والا ہے میں میں کتنا خوش تھی یہ بات سن کر خوش نہ میں بھی تھی سر بہت خوش تھی بلدیو نے مجھے بھی فون کیا تھا وہ اسے معافی مانگنے کیلئے آیا تھا اس سے جو بھی گلتیاں ہوئی تھی اسے اس بات کا پچھتاوا تھا لیکن اس کے پہلے بھی بلدیو نے آپ کو بہت کال کیے تھے اس کی وجہ سب بلدیو مجھے کال کر کے دوبارہ ایک ہونے کی بات کرتا تھا دیکھو پرانی باتوں کو بھول جاؤ ہم زندگی ایک نئے سری سے شروع کریں پر شوک بھئیا کی اچھا پوری کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا کیونکہ میں اپنے زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ میرے لیے ناممکت تھا کیونکہ میرے زندگی میں صرف پتی ہی نہیں میرا ایک بچہ بھی تھا چیزیں مجھے سمحالنا تھا سمحالنا تو میں چاہتی تھی بلدیو لیکن سب کچھ ختم ہو گیا اسے تو مجھ سے ماں پی بھی مانگ لی تھی لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکی میں نے بہت ستایا بلدیو کو میں نے بہت پریجان کیا اس کا مطلب آپ نے جو زبردستی کا الزام لگایا تھا بلدیو پر وہ چھوٹا تھا میں جو چاہتی ہوں وہ حاصل کر کے ہی رہتی ہوں ان بات کان کھول کے سن لے مکر میرے بھائی کے مردر میں ترہا ایسا بھی ہاتھ آیا تم کو مارنے میں دین نہ لگیں بھگوان قسم اور تم کو مار کے ان کو جیل جانے میں کوئی دکت بھی نہیں ہے بھگوان قسم سویتا کے خلاف شکایت درس کرو سر سر یہ کیس تو سلجنی بجائے اگر سویتا نیہا دونوں میں سے کس نے بلدیو کو نہیں مارا تو پھر بلدیو کو اکھون کرے گا کون بھرما ابھی اشوک کا کیس سال بھی نہیں ہوا تھا کہ بلدیو کی بھی ہتیا ہو گئی کوئی تو ہے جو اس گھر کو ٹارگیٹ کر لی اشوک کی ہتیا کی گتھی ابھی سلجھی بھی نہیں تھی کہ بلدیو کی ہتیا نے اس کیس کو اور اُلچھا دیا سویتا کے دل میں ہمیشہ سے ارمان تھا کہ وہ بلدیو سے شادی کریں بلدیو کے دل میں یہ ارمان تھا کہ نیہا اس کے پاس واپس آ جائے اور اشوک کے دل میں یہ ارمان تھا کہ سویتا اس کی ہو جائے نند کشور سمترہ پر دو جوان بیٹوں کی موت کہر بن کر ٹوٹی اب جو بولیں گے اب کریں گے بابو آپ کو کبھی دکھ نہیں دیں گے بابو کی بارہ کریں اب ان کو کوئی ایک موقع دیں گے بابو اگر تو سدھرنا چاہتا ہے تو پہل اپنی غلطیاں سدھرنا سمتہ کے ساتھ انہیں غلط کیے تو اس سے شادی کر لے بیٹھے اور پھر اشوک کی طرح دکان پر آکے بیٹھے انہوں نے سمتہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے بس ہوں اس کو ایک تھپڑ بارہ کام دا لیکن پھر بابو جی آپ جو بولیں گے جیسا بولیں گے انہوں کریں گے سر سریری بلدیو کی پوست مارٹم ریپورٹ سر بلدیو کو بھی اشوک کی طرح بھاری چیز سے سر پہ مارا گیا تھا اور سر بلدیو کی باڈی کو روٹ سائٹ سے گھسیٹ کر چھاڑیوں میں لے جائے گیا تھا اب اتنا سب کچھ کرنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات تو ہے نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلدیو کی موت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے آخر ان دونوں بھائیوں کی موت سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے بان ہو سکتا ہے اس سکتا ہے برما ان دونوں موتوں سے سب سے زیادہ فائدہ شیوہ کو تھی کیونکہ سارا کا سارا بزنس شیوہ کے نام پر ہو گیا ہے اس کیس کو سمجھانے کے سارے راستے شیوہ کی اور لگا رہے ہیں چل شیوہ شروع ہو جائے اپنے پتا کی گدھی حاصل کرنے کے لئے ہی تُو نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا نا نہیں صاحب چاچا جی نے خود اپنی مرضی سے ہمیں دکان سوکی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا چاچا کے شیوہ ہمارے زندگی میں کوئی نہیں ہے ہم کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے ہم یہ بزنس دکان سب ہمارے اکیلے بس کی نہیں ہے ہم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے صاحب پرما جہاں بلدیو کی لاش ملی وہاں وہ اپنی بائیک سے گیا تھا اس کا مطلب ہے کسی جان نے پہچاننے والے نے اسے وہاں بلائے ہو اسیریہ کے ایک ایک آدمی سے پوچھتا چکتا کوئی تو ہوگا جس سے کچھ دیکھا ہو یہ سر بلدیو کے قتل کے بعد پولس پوری شدت سے کاتلوں کے سراغ میں جھٹتے گی پولس نے ہر ایک سے پوچھتا چکی اور آخرکار پولس کی مدد کے لیے ایک انسان آگے آ ہی گیا آرے سنو ہاں سر کتھ رہا ہوں جی سر دو دن پہلے اس لڑکے کو اس ایریہ میں دیکھا تھا کسی کے ساتھ ہاں سر ہم دیکھیں اس کو کس کے ساتھ دو لڑکا تھا ساتھ میں ہم جانتے نہیں ہیں لیکن لیکن یہ بائک سے جا رہا تھا اور دو لڑکا ساتھ ملا اور یہ لوگ بادشیت کیا اور پھر تینوں بائک سے نکل گیا ان کے چہرے یاد ہے تمہیں ہاں سر اس کچھ بنوا سکتے ہو ہاں سر کیسے کیسے تمہارے بھائی کے لیے لائے کل اس کا جنم دین ہے نا ہم اپنے ہاتھ سے کل لے ٹھیک ہے جانتا ہے انہیں یہ کون ہے ہاں سر یہ تو کھاں ملے گا بلدیو اور اشوکو کیوں مارا تم دو لڑکا لگتے ایسے نہیں بھولو ان سے در اپنے طریقے سے پوسٹاچ کرو آہ 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 کو ملے گا آہ 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 ہم آشوک بیو کو نہیں مارنا چاہتے تھے ہمارا تو مین ٹارگٹ وہ بلدیو تھا ہم نے تو آشوک بیو کو گلتی سے مار دیا وہ اس دن رات کو وہ نیرہ تھا دکان میں تو ہم نے بلدیو سمجھ گا آشوک بیو کو مار دیا وہ تو ہمیں صبح پتہ چلا کیوں آشوک بیو یہ تھے آشوک تم سے گلتی سے مارا گیا لیکن موقع ملتے ہی تم لوگوں نے بلدیو کو بھی مار دیا کیا دشمنی تھی اسے بلدیو بیو ہم نے نہیں مارا تھا اور نائی ہمارے ان سے کوئی دشمنی دیتا پھر کس نے مارا اسے یہ سب ہم نے کسی کے کہنے پہ کیا تھا سر آپ لوگ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہم نے نہیں مارا بلدیو کو ہم سچ بول رہے ہیں سر اچھا لیکن جاؤ انہا انہیں دیکھے کچھ یاد آیا جا تیری حالت بھی ان جیسی کریں تو کچھ یاد آیا گا سر دیکھ جو مجریب اپنا جرم قبول نہیں کرتے ان کی تھڈیوں سے جرم قبول کراتے ہیں سر ہمیں روکان جیجا جی کی ہا رہنا بہت پسند ہے وہ ہمیں جو پسند ہے وہ دلائے کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بائک دلائی کار چلانی سکھائی کبھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں آنے دیتے جتنا مرضی مانگو جو مانگو دے دیتے ہیں اب وہ اس بلدیو جیٹا کی طرح نہیں تھے جو ایک چائے تک نہیں پلا سکا سر لیکن صرف ایک دن روکان جیجا جی میں مجھ سے کہا کہ ملن ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے بولیے نا جیجی کیا بات ہے ہمیں کچھ دنوں سے ایک بات پریسان کیے جاتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری بہن ہمیں چھوڑ کر اس ولدے بھیکاری کے پاس چلے ہیں اگر ایسا ہوا تمہارا کیا ہوگیا تمہارے سارے سوار آمچہ لے جائیں گے ہم دونوں پھر سے پھتاری بن جائیں تمہیں پتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے بندیو کو کیسے مارا تک کاؤ گیا اچھے ہوئے آپ گئے ہم آپ کو دوڑ لے دیں بہیو ملنگی بھائی خراب ہو گئی ہے کہاں وہ آپ ہمارے ساتھ لما پورتا لیں بیٹھو ہمارے ساتھ لیں بہیو ملنگی بھائی کہ جنگل میں کیا کرنا ہے وہ چابی گا ہے اس کی پانجھ یا لگیں ملن کیتنا بے بھائی تو دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بے بھائی ریبی کاندے تجھے استعمال کیا اور تو سمجھ ہی نہیں پایا انہیں دو بے گناہ لوگوں کی جان لیں بلدیو نے 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 نیہا کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا تو ایک نئی زندگی جینا چاہتا تھا تو تو نے اس سے اس کی زندگی چھین دی اپنے سواپ کے لیے تو انہیں دو لوگوں کی جان دی لیکن کتنے ہی لوگوں کی زندگی خرب کر دی بلدیو اور اشوک کو تو نے جان سے مروایا لیکن ملن کی زندگی برباد کی اشوک اور بلدیو کے ماباپ کا بڑھاپے کا سہرہ چھین لیا ایک لڑکی جو بلدیو سے اتنا پیار کرتی تھی اپنے سواپ کے لیے اس کی زندگی برباد کرتی یہ سب کچھ کیا تو نے اپنی خوشی کے لیے سر ہمارا یہ سب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہمیں تو نیہا کو کھونے کا ڈر ستانے لگا تھا ہم نے اسے بلدیو کے ساتھ دیکھ لیا تھا نیہا ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی تو ہمارا اور ہماری پیٹی کا کیا ہوتا ہے اشوک کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ غلطی سے اس دہرے قتل کے ساتھ ایک ماتا پتا نے اپنے بڑاپے کا سہارا بھی گوا دیا جس زد کی بدالت سویتہ سب کچھ حاصل کیا کرتی تھی آج وہی زد اس کے دکھ کا قارن بنی ملن اپنے دل کے کئی ارمان پورے کرنا چاہتا تھی جس کے لیے اسے اپنے جیجہ روی کاند کی ضرورت تھی لیکن اب اس کے ارمان بس ارمان ہی بن کر رہ جائیں گے نیہا روی کاند کے پریوار میں رس پس چکی تھی وہ کسی بھی قیمت پر روی کاند کو نہیں چھوڑ سکتی تھی لیکن روی کاند کی ایک غلط فہمی نے دو جانے لے لی اور تین پریواروں کی زندگی کو بکھیر کر رکھتی ہے رشتوں کی دور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انہیں اگر ذرا سا بھی کھیچا جائے تو ان کے ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے ہر رشتے کی دور کو بشواس پیار اور بھروسے کے مانجے سے مضبوط بنانا ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رشتے کو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط اور گہرا بنانے کا کام کرتی ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سوا کےک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی